بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید ازر علی ہوں ناظرین آج تیس دسمبر ہفتے کی شام ہے آپ کا اور میرا یہ آج کا دوسرا انٹریکشن ہے اور آج صبح کے ویلوگ کے اندر میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ دی بگ باس آرمی چیف کی جانب سے یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر بتایا جارہا ہے کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ ریاست انتہائی مضبوط ہے اس فرمان کا موہ بولتا ثبوت جو ہے جو پہلا سرکاری نتیجہ ہے اور آج وہ جو ہے ہمارے جو نقاب پوش مجاہدین ہیں انہوں نے اپنی لازوال داستانیں جو رقم کی ہیں جو قوم کے دلوں میں تابد قائم و دائم رہیں گی کہ ہمارے محافظین کی جانب سے ہمارا کیا حشر کیا گیا تھا وہ باقاعدہ طور پر سامنے آ چکی ہیں اور عوام بھی خاموش نہیں بیٹھی ان کی جانب سے بھی ایک تگڑا رد عمل آیا ہے اور وہ لوگ کے جن کو یہ کہہ کر لائے ہیں کہ آپ ہی وزیر آزم بنیں گے ان کی جماعت کی جانب سے جو ان کے جماعت کے صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب چھوٹے میاں کی جانب سے آج باقاعدہ جو جلسہ تھا اس کے اندر لٹرلی عوام کی جانب سے شیر کو جوتے پڑے ہیں جی ہاں یہ جوتے کسی بینر یا تصویر پر نہیں بلکہ ڈائریکٹ شیر کو پڑے ہیں اور عوام نے بتا دیا ہے کہ وہ الیکشن کے اندر کیا حال کریں گے ان لوگوں کا اور اب تک نون لیگ کا کوئی بھی بندہ الیکشن کیمپین کے لیے کیوں نہیں نکل رہا تھا تمام ترچیزوں کے جو ویڈیو ثبوت ہیں وہ ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ تازہ ترین اپڈیس جو ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں آپ ناظرین کا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نقاب پوش مجاہدین کی جانب سے وہ جو فرمان تھا آرمی چیف کا کہ ریاست بہت مضبوط ہے ریاست کتنی مضبوط ہے اور اپنی عوام کے ساتھ جن کی وہ ماں کہلواتی ہے ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اس کی باقاعدہ ویڈیو میں سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کہاں کہاں پر کیا کچھ ہوا ہے پھر میں اگلی خبریں جو ہیں آج کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے گریبان سے پکڑ پکڑ کر جناب لے جایا جا رہا ہے سامنے نقاب پوش مجاہدین جو ہیں وہ بلیک ماس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ مونس الہی کی والدہ کے ساتھ دیکھیں پرویز الہی کی جو اہلیہ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے یہ دیکھیں یہ مختلف پی ٹی آئی کے جو تائید کنندگان اور تجویز کنندگان ہیں ان کو ریاست کی جانب سے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پچیس کوروڑ عوام جو ہیں یہ جو بلیڈی سویلین ہیں آپ اپنی آقات میں رہیں ذرا یہ دیکھیں یہ آج کی تازہ ترین فٹیجز ہیں کس طرح عوام کے درمیان سے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے اس کے بقاعدہ ویڈیو ثبوت جو ہیں یہ ذرا دیکھتے جائیں یہ آج ہوا کیا ہے پاکستان کے اندر یہ دیکھیں یہ بلکل ایک مقبوضہ وادی بنا دیا گیا ہے پاکستان کو اور پاکستان بھر سے یہ دیکھیں یہ وہ روک رہے تھے کہ جناب آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح تائید کنندگان اور تجویز کنندگان کو عوام نے بچایا ہے پولیس کے درمیان سے یہ انہیں گھسیٹ کر باہر لائے ہیں کھیج کر یہ دیکھیں یہ ناظرین گرام آج سارا دن ہوتا رہا اور ہمیں یہ پیغام دیا جاتا رہا کہ جناب ریاست بہت مضبوط ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریاست گمزور ہو گئی ہے وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہاں پر ناظرین گرام ایک چیز بڑی یاد آتی ہے کیونکہ جس طرح کا انصاف ہمارے پاکستان کے اندر ہے تو اب وہ شیر جو ہے ارتضاء نشات صاحب کا وہ بڑا فٹ یہاں پر نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے ہمارے ججز کے لیے یہ جو ہے یہ پیغام ہے اور آج کیا کچھ ہوتا رہا ہے ناظرین کام ذرا دیکھتے جائیں اور سر دھنتے جائیں آرمی چیف کی جانب سے ایک بیان آیا کہ جس کے اندر کہا گیا کہ پاکستان کو ایک ترقی پسند اور خوشحال مستقبل کی طرف لے جائیں گے اس پر عوام نے جو رد عمل دیا ہے اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوی ہم پچھلے چھتر سالوں سے مسلسل سن رہے ہیں اب آپ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بھی یہ دعویٰ کریں یہ بول دیں تو پاکستانی قوم تب بھی آپ کا اعتبار نہیں کرے گی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا اپنا محکمہ ہے مہربانی کریں اور اپنا کام کریں یہ جو رزوان لشاری صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا اور ان کو جواب دیا گیا یعنی عوام یہاں تک آ چکی ہے یہ سب کچھ سوچ رہی ہے اور ہمیں کیا یعنی بتایا جا رہا ہے کون سب میسیج دیا جا رہا ہے آج تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ذرا سنتے جائیں اکارہ میں لائن لگ گئی ہے جناب مہر عبدالسطار چودری سلیم صادق رائے حماد اسلم مہر جاوید سمیت متعدد مضبوط امیدوار جیترے بھی دے پاکستان تحریک انصاف کے ان کے کافضات نامزد کی جو ہیں وہ مسترد کر دئے گئے ہیں کچھ روز قبل ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے پاک پتن سے پی ٹی آئی کے رہنمان نعیم ابراہیم کے بھی کافضات نامزد کی جو ہیں وہ مسترد کر دئے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیدہ فاطمہ فرام لاہور who is the candidate of پی ٹی آئی پی پی ون فیٹی تھری پولیس try to snatch her papers from the outside of our office I don't know how much more net the system will be اور نظام کتنا ننگا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ سائدہ فاطمہ کے لاہور کے اندر آر او آفیس کے سامنے پولیس کی جانب سے جو ہے ان کے کافضات نامزد کی چھیننے کی جو ہے کوشش کی گئی علیہ افضل صاحب ملک ملک عمر فاروق لطیف نظر گجر فرو خبیب عابد شیر علی اجمل آصف کی کافضات بھی جو ہے وہ نامنظور کیے گئے ہیں اور حافظ ممتاز کے مسترد کر دئے گئے ہیں پی پی دو سو چوراسی سے عثمان بزدار صاحب کے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا ہے تو اویسلی ان کے کافضات جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان سمیت تقریبا نوے فیصد اہم رہنماؤں کے کافضات نامزد کی مسترد دیگر دیماتوں کے سو فیصد کافضات نامزد کی منظور بس یہی ہے لیول پلائنگ فیلڈ اور لوگ کس طرح کی ناظرگام ان کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہیں ذرا یہ بھی دیکھتے جائیں کہ لوگ کس کو اس کا ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ قوم کے ساتھ مل کر دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے کافضات مسترد کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کیا جائیں ٹرائبیونل اتنی درخواستیں سننے کے لیے کافی ٹائم جو ہے وہ چاہیے ہوگا کوئٹا کے این اے دو سو تریسٹر سے پی ٹی آئی رہنما قاسم خان سوری کے جو ہیں وہ کافضات نامزدگی بھی مسترد ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ این اے ایک سو بائیس سے خورم نطیف خوصہ کے بھی کافضات نامزدگی مسترد ہیں این اے ایک سو بائیس سے گیارہ امیدواروں کے کافضات نامزدگی جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے تھے ان کے مسترد کر دیے گئے ہیں این اے ایک سو بائیس لاہور سے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے جو کافضات نامزدگی تھے وہ بھی جو ہے مسترد کر دیے گئے ہیں آئی جی اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی خدشات پر اپنے لیے خصوصی طور پر بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ منگوالی ہے ظاہر سی بات ہے باقی شہری جائیں بھاڑ میں ان کے لیے ضروری ہے کہ بلٹ پروف گاڑی ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح عوام کا رد عمل ہے تو پھر یہ تمام تر جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ اپنانی پڑیں گی اٹک زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیا گئے ہیں اب ذرا ریاست کا انصاف دیکھے گا یہ وہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتی ہیں این ایک سو تیس لاہور سمیان آواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی سر جھکا کر منظور کر لیا گئے عطا تارڑ اور عیاض صادق کے کاغذات نامزدگی سر جھکا کر منظور کر لیا گئے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کر دیا گئے ہیں پی پی نوے بھکر سے عمران خان کے دو قزنز کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا گئے ہیں علیم خان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کر لیا گئے ہیں اور قاسم سوری کے آپ کو پتہ ہے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیا گئے ہیں سندھ سے شام coaching اور زین قریشی کے سندھ سے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں اس کے ساتھ این اے ایک سو بائز لہور سے خورم لطیف کوسہ کے کاغذات نامزدگی تو مسترد ہوئے ہیں لیکن یہ خبر دیتے دیتے لوگ کس طرح کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں ذرا یہ بھی اپنے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھتے جائیں کہ لوگ ذمہ دار کس کو سمجھ رہے ہیں اور پھر عمران خان کے این اے ایٹی نائن میاوالی سے میاوالی ون سے جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں این اے ایس مردان سے علی محمد خان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں میاوالی سے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے فیصلے پر نظر سانی کے لیے پشاور ہائی کورڈ میں درخواست ملک بھر میں پی ٹی آئی کے تجویز اور تائید کنندگان کو جو ہے کھلے عام اغوا کیا جا رہا ہے سابق سپیکر جو قومی اسمبلی حسد کیسر صاحب اور صوبائی وزیر شہرام خرم کے جو ہے شہرام خان کے کاغذات نامزدگی وہ بھی مسترد کر لیے گئے پرویج الہی کی جو اہلیہ ہے ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے فری اینڈ فیئر الیکشن کی ایک جھلک بورے والا میں بھی فستائیت عروج پر پہنچی اور پاکستان طریقہ انصاف بورے والا کے رہنما خالد نصار ڈوگر اور آئیشہ نظیر جو ان کے تعاید اور تجویز کن اندگان جو ہیں ندیم سندو ایڈوکیٹ شہباز قریشی تارک جمیل تارک حمید چوہان وہ بھی جناب اغوا کر لیے گئے ہیں کہ یہ لوگ بھی یہاں پر نہ آپ آئیں اور طریقہ انصاف کی تمام ٹاپ لیڈر شیٹ کے شیف کے یونسو مجلنگ کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں اور نون لیگ کے تمام تر کاغذات جو تھے وہ ظاہر سی بات ہے اوبیسٹری منظور ہونے تھے انہی کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے بیریسٹر سلمان اکمرہ راجہ کے ساتھ سکروٹنی کے لیے آئے شیخ امتیاز احمد کے تجویز کن اندہ کو آرو آفس کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا اس کے ساتھ ملتان کے حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ سے شاہ محمود قریشی کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد کر دیا گیا اینے دو سو چودہ تھر پارکر سے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے کاغذات جو ہیں وہاں سے بھی مسترد ہوئے ہیں عام انتخابات سے قبل نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں عمران خان شاہ محمود قریشی ظلفی بخاری زین قریشی مہربانو خورم لطیف خوصہ سمیت کئی اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیا گیا ہیں ڈکر یاسمین راشد کے بھی کاغذات نامزدگی تو مسترد ہوئے ہیں لیکن لوگ خبر کس طرح دے رہے ہیں یہ ذرا کس کو ذمہ دار ٹھہر آ رہے ہیں یہ ذرا یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھتے جائیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خانز نومینیشن پیپرز فرام دل لاہور ریجیکٹڈ سیڈ نیوز فار پی ٹی آئی یہ نیو نیوز کی خبر ہے اس کے بعد پر دادن خان حلقہ این اے اکسٹھ کے اندر جیلم ٹو سے سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودری صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اب وہ ایک بار پھر سے تھوڑا سا سٹینڈ لے رہا ہے وہ آئی پی پی کے اندر شامل نہیں ہوا ظاہر سی بات ہے استحقام پاکستان پارٹی استحقام کی اگر آپ انگلیش میں ٹرانسلیشن دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کن کی ناراضگی ہے اور کیوں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں این اے اکسٹھ سے فواد چودری کی اہلی آہیبہ فواد کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں پر اندرد خان میں میجر فیض احمد راہیل امیدی کرنل ریٹائرڈ افریدی کے کاغذات نامزدگی وہ بھی مسترد ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے تین سو اکاسی حمایتی جو امید واران تھے سب کے سب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں کوہارٹ مردان سوابی کرک کی تمام قومی اور صوبائی اسمبلی نشستوں سے تحریک انصاف کے تمام کے تمام امید واران کو ان کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد کر دیا گئے سابق وفاقی وزیر حماد عزر صاحب یعنی جہاں جہاں پر تحریک انصاف کے لوگ تھے سب کے سب کے جو ہے کاغذات نامزدگی ماشاءاللہ سے مسترد ہو گئے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر تحریک انصاف کے لوگ الیکشن میں ہوں گے تو بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا یہ تو تھا ریاست کا وہ پیغام جو انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کمزور نہیں ہے ریاست بڑی مضبوط ہے یہ ریاست کی مضبوطی ہے اب میں ذرا آپ کو عوامی رد عمل بتاتا ہوں کیونکہ ملتان کے اندر لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے لاہور اور ملتان کا جو تمام تر راستے سے راستے تھے وہ بلاک کر دیا ہیں دوسری طرف میاں شباہ شریف صاحب جو کیمپین کا آغاز کرنے جا رہے تھے پی ایم ایل ایم کا پہلے دن ہی عوام کے اندر یعنی یہ ہوا کہ ایک دن پہلے سے جناب لوگ زندہ شیر لے کر نکلے ہیں اور ان کو گھومانے کے لیے جناب عوام کے اندر آگئے کہ دیکھیں گے لوگ اور شیر پر تھپا لگائیں گے اور بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی دلچسپ صورتحال تو واقعی اس وقت بنی کہ جب میاں شباہ شریف صاحب کے سامنے وہ جو شیر گھوم رہے تھے ان کو عوام کی جانب سے جوتے مارے جا رہے تھے اور پھر جا کر کہیں اکل ٹھکانے آئی اور آدھا دورا یعنی بات چیت کر کے وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی کیونکہ عوام کا جو آج رد عمل تھا ناظرین کلام وہ قابل دید تھا تو یہ ہے عوام یعنی وہ پچیس کروڑ بلڈی سیویلین جو ہیں جو اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جناب آل شریف سے مقابلہ ہے یہ بڑا یہاں کی رائل فیملی ہے آپ کس طرح گستاخی کر سکتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز اور شباہ شریف صاحب لوگوں کے سامنے جناب ڈٹ کر کھڑے ہوں ایسا کچھ نہیں آپ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا جو سایہ ہے پیچھے وہ سایہ بڑا زبردست طریقے سے کام کرتے ہیں اور ہر بار اسی سائے کی جانب سے عوام پر چتر سالوں سے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پر انہی کی جانب سے جو ہے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں خیر اوبیسلی یہ تحریک انصاف کی یوں سمجھنے کہ الیکشن کیمپین چل رہی ہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ عدالتوں سے نائنٹی فائیو پرسنٹ جو تحریک انصاف کے امید واران ہوں گے ان کے کاغذات نامزد کی جو ہیں وہ قبول کر لیے جائیں گے اور بعد میں بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ میاں صاحب دیکھیں ہم نے تو سب کچھ کر دیا تھا اب جوڈیشری ہے آپ کے حق میں نہیں اگر جوڈیشری سے یہ فیصلہ آگیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تھی اب تک بیریٹس بن خالق کے پاکستان زندہ بات